اسلام علیکم دوے آئے گوک میں آج میں آپ کو پلپی کیرٹ مفنز بنانا سکھا رہی ہوں پلپی کیرٹ مفنز کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیرٹ کا پلپ چاہیے جب ہم کیرٹ کا جوس نکالتے ہیں گاجر کا تو اس میں سے یہ پلپ نکلتا ہے یہی جوس نکالنے کے بعد جو پلپ ہے میں یہی چاہیے پلپ ایسا اس طرح کا ہے اس پلپ کے ہم نے دو کپس لیے ہیں دیکھیں اس میں طرح کا کوئی بڑا چنک ہو تو آپ یا تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں یا بیچ میں ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پلپ کتنا جوسی ہے اور یہی جوسی جو ہے مفنز کو موائسٹ کرے گا اس کے ساتھ باقی چیزوں میں میدہ چاہیے دو کپس چینی چاہیے دو کپ سینیمن پاورڈر یعنی دار چینی کا پاورڈر ایک چھٹکی کے برابر اور نمک بھی ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ چاہیے کا چمچ اور ساتھ ہی بیکنگ سوڈا بھی چاہیے ڈیڑھ چاہیے کا چمچ اور دو انڈے جائیں گے اس کے ساتھ دودھ ہے میں نے ہاف کپ دیا ہے میں نے پاورڈر کپ یعنی ون بائی فور کپ دہی چاہیے اور ہاف کپ بھی آئل ہے سب سے پہلے دو کپ میدھر کو میں نے چھان لیا ہے چھان لیا سے اس میں سے ہوا گزرے گی اور موائسٹ بنیں گے یہ اس کے ساتھ میں نے بیکنگ پاورڈر نمک دار چینی پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے سکر لینا ہے کیرٹ کے پلپ میں دو ٹیبل سپون میں مکسٹر کا ڈالوں گی ڈرائی انگریڈینٹس میں سے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اوپر نیچے سے اچھی طرح ہلا لیں تاکہ تمام میں کوٹنگ ہو جائے اور پھر ان دونوں چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیں سب سے پہلے میں نے دو انڈے لے کر ان کو پھینٹ لیا ہے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح پھینٹنا ہے پھر جب انڈے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے چینی ڈال کر اتنی دیر پھینٹنا ہے کہ کریمی سے ایک مکسٹر بن جائے اس میں ساتھ سے آٹھ منٹ لگ گئے ہیں یہ مکسٹر تیار ہے اب میں اس میں ساتھ ہی آئل شامل کیا اور پھر اچھی طرح پھینٹوں گی اچھی طرح بیٹ کر رہا ہے اور پھر ساتھ ہی اس میں میں نے دہی اور اب دودھ بھی شامل کر دیا ہے اور پھر سے اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس میں میدہ مکسٹر شامل کریں گے لیکن سارا ایک کٹھا نہیں ڈالنا ہے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گے تھوڑا تھوڑا اس طرح ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں اس طرح ایک ایک دو دو ٹیبل سپونڈ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہاں میں نے تقریباً سارا ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے اب یہ انڈ پہ کچھ بچ کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں دیکھیں یہ کریمی سا ٹیکسٹر بہت اچھا بن گیا ہے اب اس مکسٹر میں ہم اپنا کیلٹ پلپ جو ہم نے بنایا تھا وہ شامل کریں گے سارا کیلٹ پلپ ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے اوپر نیچے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ تمام اس میں اچھی طرح کوٹ ہو جائیں یہ میں نے ایک مفین پین جو ہے اس کو گریس کر لیا اور اس میں اس طرح سے مکسٹر ڈال رہی ہوں بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے اور اس سے میرے تقریباً اٹھارہ تیار ہوئے تھے مفینز ان کو میں نے دو بیجز میں بنایا ہے پہلے میں اس کو پچی سے تیس منٹ کے لیے پہلے میں بیک کروں گی پہلے میں بیک کروں گی اور یہ جو دوسرے چھے ہیں ان کو میں آپ کو دیکھچے میں بیک کرنا سکھاؤں گی اس کو میں نے گریس کر لیا تھا اور اس طرح سے ڈال رہے ہیں اس طرح سے اس کو ٹیپ کر کے تمام مکسٹ آ گیا ہے اس میں شامل میں نے کر دیا اب ان کو میں اچھی طرح سے ٹیپ کروں گی دیکھچا میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا اسی طرح میں نے اوون بھی پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا دیکھچا میں سٹینڈ بھی رکھتی ہے اور اس کو پری ہیٹ اوون میں رکھ کے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ مفنز تیار ہو جائیں گے ان کو ڈھاپ کر کور کر کے پکا لیں گے دیکھیں میں نے چیک کیا آپ کے سامنے یہ مفنز تیار ہیں ان کو میں احتیاط سے باہر نکال لیتی ہوں مفنز باہر آ گئے ہیں اب ان کے ہم تھنڈا ہونے کے انتظار کرتے ہیں اتنے میں دوسرے ٹری بھی باہر نکال لیں گے یہ بیک ہو چکے ہیں یہ بھی اوون سے باہر آ گئی ہے یہ ڈش بھی ان دونوں کو ہم تھنڈا کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تھڈا کرنے کے بعد میں نے نکال کر ان کو وائر ریک پر رکھ لیا ہے وائر ریک اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو کوئی سی بھی جالی اس میں سے ہوا کروس ہو سکے وہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنا موائسٹ اور نرم ہے بیک سائٹ سے بھی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اس میں پلپ نظر آ رہا ہے بس اس طرح سے مفنز تیار ہیں آپ بھی موائسٹ پلپی کیرٹ مفنز بنائیے اور انجوائے کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے مفنز کس طرح بنے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ